بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑی نیوز سنانے والا ہو بہت بڑی خوشحبری لے کے آیا ہوں KPPC کے متعلق نیوز ہے اوہ کنڈیڈیٹ جنہوں نے PMS کے لیے اپلائی کیا تھا KPPMS کے جو کنڈیڈیٹ تھے اور جنہوں نے آلڑی سکریننگ ٹیسٹ دیا ہوا تھا یا نہیں دیا تھا یہ سب کے لیے ایک بڑی نیوز ہے یہ نیوز ان ساری کنڈیڈیٹ کی ریلیٹڈ ہے جنہوں نے KPPC کے لیے فیس سبمیٹ کروائی تھی اور ریجسٹریشن کیا تھا یہ ٹوٹل 33,400 کنڈیڈیٹ تھے جنہوں نے KPPMS کے لیے اپلائی کیا تھا تقریباً ایک سال پہلے یا اس سال کے سٹارٹ میں اور اس میں کچھ کنڈیڈیٹ ایسی بھی تھی کافی سارے جن کو ٹوئیئر ایج ریلیکسیشن ملا تھا جس کی وجہ سے نمبر اپ کنڈیڈیٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ابھی ٹوٹل 33,400 کنڈیڈیٹس جنہوں نے PMS کے لیے اپلائی کیا تھا وہ سارے لوگ پیمیس ایگزامینیشن کیلئے الیجبل ہو گئے ہیں لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق آج کیاپی پرامنشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ ریزولوشن پاس کیا کہ جتنی بھی کنڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے PMS کیلئے صرف اپلائی کیا تھا وہ سارے لوگ ریٹن ایگزامینیشن میں بیٹھیں گے اور خیبر پختنخواہ پبلک سروس کمیشن نے PMS 2021 کیلئے جو سکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا اس کو نل این وائڈ مطلب ٹوٹلی منسوخ کر دیا ہے تو اس سکریننگ ٹیسٹ کے ابھی کوئی لیگل حصیت نہیں رہی کیپی پیسی نے جو سکریننگ ٹیسٹ کے طرو ون ریشو ٹونٹی فائف کے حساب سے کنڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کیا تھا ریٹن ایگزام کیلئے اب وہ پالیسی مکمل طور پر کینسل ہو گئی ہے اور جتنے کنڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پیمس کیلئے اپلائی کیا تھا وہ سارے ابھی الیجبل ہیں مارچ کے انڈ میں ایگزامینیشن ایکسپیکٹڈ ہے اور مکسیمم چانسز ہے کہ اپریل کے انڈ تک ایگزامینیشن ہوں گے کنڈکٹ ہوں گے پیمس کے ابھی پیمس میں جن کنڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہے اگر وہ لوگ اپنے سبجکٹس کو چینج کرنا چاہے تو کمیشن والے دوبارہ جب نوٹیفیکیشن کریں گے تو وہ لوگ کمیشن ضرور ایک اپشن بھی دے گا سبجکٹ چینج کیلئے دوبارہ تو جو کنڈیڈیٹ اپنے سبجکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویٹ کرے کمیشن کا کمیشن جب انانس کرے گا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے سبجکٹ چینج اس کے علاوہ جب رول نمبر اپلوڈ ہوتے ہیں تب بھی کمیشن اکثر سبجکٹ چینج کیلئے اپشن دیتا ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریٹن اپلیکیشن لکھ کے کمیشن کو بیج دے تو تب بھی آپ کے سبجکٹ چینج ہو سکتے ہیں اس زمن میں کے پی کے کی منسٹر مسٹر کامران بنگش کی اوریجنل پرسکان پرنسپی آپ لوگ سے شیئر کرتا ہو آپ لوگ خود سن لیں اور ویڈیو کے اندر پہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ خیبر پفتونخواہ حکومت اور ہماری وفاقی حکومت نوجوانوں کی فلا اور نوجوانوں کی بیک پہ بہت زیادہ یقین رکھنی ہے اور بہت بڑی سپورٹ خیبر پفتونخواہ میں اور پورے پاکستان میں نوجوانوں کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس زمن میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے وہ نل اینڈ وائیڈ ڈی کلیئر ہو خیبر پفتونخواہ پولکسرس کمیشن ان کو یہ ہدایات چلی جائیں گے اور تمام جو اینڈی ڈیڈٹس نے امیدواروں نے اپلائی کیا ہوا ہے تقریباً تینتیس ہزار چار سو ان سب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اس کمپیٹیٹیو ایکزیم میں حصہ لیں یہ نوجوانوں کی فلا اور ان کے برکور مطالبے پر یہ فیصلہ ہوا اور جو کہ جس سے مطالبے پیارے 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 پیارے